اکر کریم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب سفر پہ جاتے تو اہل خانہ کو اقربہ کو اصحاب رسول کو سب سے مل کر حضور تشریف لے جاتے لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے آخر میں ملتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے اور یہ محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے کہ کم از کم جدائی کے لمحے جو ہیں وہ پڑے تو سیدہ سے سب سے آخر میں ملتے اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے جو بہت پیارا ہو بندہ اس سے سب سے آخر میں ملتا ہے کہ اب تیرے بات کسی کو نہیں ملوں گا اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے انہیں ملتے تو حضور کے عمل سے حضور کے انداز زندگی سے یہ پتا چلتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کو کتنا پیارا ہے تشریف لاتیں فَآجْ لَسَحَا فِي مَجْلَسِهِ حضور انہیں اپنی مسلط کے اوپر بٹھاتے ان کی پیشانی چومتے عزت و وقار سے نوازتے لیکن حضور کا عمل حضور کا رویہ حضور کا انداز محبت یہ بتا رہا تھا کہ اس شہزادی سے حضور کا کتنا پیارا ہے لیکن اس کے باوجود حضور نے ارشاد بھی فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا جس نے فاطمہ کو غضب ناک کیا دکھی کیا پریشان کیا عذیت میں مبتلا کیا اس نے مجھے دکھی اور عذیت ناک کیا مجھے بتائیے کسی عورت کے لیے سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچے اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچے اپنی تکلیف کو وہ گوارہ کر لیتی ہے اپنی اولاد کی تکلیف اس کو گوارہ نہیں ہوتی اور اگر کسی خاتون کے سامنے اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچے عذیت پہنچائے جائے حتیٰ کہ شہید کر دیا جائے تو پھر کیا اس پر گزرتی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے شہزادے کو پیاسہ رکھ کے کربلا میں شہید کیا گیا اس خاندان کے چشم و چراخ جس ترازیت میں مبتلا ہوئے چھوٹے علی اصغر کی گردن میں دو شاخہ تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا اور دیگر شہزادگان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تو کیا گزری ہوگی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے دل پر ان کے قلبِ اتھر پر تو پھر وہ کتنی ناراض ہوئی ہوں گی اور کس قدر ان کو دکھ اور صدمے کی کیفیت پہنچی ہوگی تو اب حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غزب ناک کیا دکھی کیا آزردہ کیا پریشان کیا تو اس نے مجھے آزردہ کیا اس نے مجھے پریشان کیا اس نے مجھے دکھ دیا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے غزب ناک کیا تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جس پر کہرو غزب نازل ہوا اللہ کے رسول بھی ناراض ہیں شہزادی رسول بھی ناراض ہیں تو جس پہ رسول ناراض ہیں اس پہ رب راضی ہو سکتا ہے اس پہ اللہ رحمتیں نازل کرے گا یا کہرو غزب نازل کرے گا تو وہ کس طرح رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزب ناک ہیں تو سیدہ فاطمہ سے حضور بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور جب وہ کوئی کام کہتی تھی تو حضور اس کو ٹالتے نہیں تھے